تمام میرے گارڈی فرنس کو رجل سمکتے کا آجن میں بہت بہت خوش آمد ہے میرے گارڈی فرنس اس وقت آپ جو یہ سیٹ جرمی نیشن دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی تمام ہے یہ ریڈ کیپسیکم کے یہ سیٹ جرمی نیشن کا ریزلٹ ہے جو کہ میں نے بہار کے ان میں یہ سیٹس ہیں لال شملا ملچ کے یہ سیٹس لگائے تھے اور دس دن کی اندر اندر ہیں یہ تمام ہی سیٹس ہیں جتنے میں نے یہ لگائے تھے تمام ہی ہے ان کی جرمی نیشن ہے سٹاٹ اپ ہے کچھ تو آپ کے جو بیس کے لیفز ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں دو دو لیفز نکل آئے ہوئے ہیں کچھ ابھی ہے جو جن میں جرمی نیشن ہے ابھی ہو رہی ہے اور بہار کے جیسے میں نے کہا کہ ان میں یہ سیٹس لگائے تھے اور کیا کیا میٹر میں نے یوز کیا ہے تمام ہی انفرمیشن ہے جو ٹیپس ہے اس ویڈیو میں میں شیئر آٹ کروں گا تو کانی چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجے گا میرے گانیفرس بہار کا موسم نہ تو کھل کھلاتے رنگ برنگے پھولوں کا موسم ہے بلکہ ہر طرح کے سیٹس لگانے کا بھی موسم ہے اور خاص طور پر ہے سمر کے سواورنگ سیٹس بھی لگانے کا موسم ہے اور سمر کے ویجی ٹیبل سیٹس بھی لگانے کا موسم ہے اس وقت میرے گانیفرس آپ جو یہ جو سیٹس دیکھ رہے ہیں یہ شملا ملچ کے سیٹس ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ رڈ شملا ملچ ہے جو کہ میں نے بھی پیداس لکھ رہا ہے بقاعدہ ہے ان کے جو سیٹس ہیں میں نے گرہی میں بھی ڈرائی آؤٹ کیے ہیں جیسے میرے گانیفرس دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی لارڈ شملا ملچ کے سیٹس ہیں اور چار سے پانچ دن ڈرائی آؤٹ ہونے کے بعد آج ہم ان سیٹس کو لگائیں گے اور سیٹس لگانے کے لیے میں نے سامنے ہے سات انچ کا یہ پاٹ لیے ہے پاٹ پر میں نے ملٹی ملٹی میں ریک مسکی ہوئی ہے اور تمام وہ ٹیپس ہیں اور فردر سہ سات میں کیا یوز کروں گا اس میں اس کے لیے میں کوکو پیٹ پیلی ہوئی ہوئی ہے تمام انفرمیشن سیٹس کیسے لگائیں گے تاکہ یہ ان ٹیم ہے پراپر ہے تمام ہی سیٹس ہیں جرمینیٹ ہو جیسے میں نے گرفنگ دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے جو بیس کی ہے جو سوائل ہے بیچ میں ریٹ بھی میکس ہے لیکن اوپر ٹاپ لیئرنگ کے لیے میں نے یہ ملٹی ہے اس ملٹی کو اچھی طرح میں نے چھان لیا ہوا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ یہ جالی کی مزد سے چھان لیا ہوا ہے تاکہ کنکہ رکوائرہ موڑی موڑی چیزیں ہی نکل دیں اب پہلے تو ہے میں ان ملٹی کو اوپر یہ ٹاپ میں میں یہاں ایک پیرل فارم میں اسے کروں گا بلکل بیلنس فارم میں یہ جتنی میرے ملٹی چھانی ہوئی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کے ساری ملٹی چھانی ہوئی ہے یہ کوکو پیٹ ہے کوکو پیٹ پر بھی میکس آٹ کریں گے اسی سوائل میں یہ ٹاپ لیئرنگ کے لیے اب یہ جو باقی ملٹی بچی ہوئی ہے اس میں میں کوکو پیٹ ہے اس میں میکس آٹ کروں گا جب میں نے سیرز ہے اس پہ یہاں ایک ایک دو دو انچ کے فاصلے میں یہاں شملا میلز کے سیرز لگائیں گے اور اس کے بعد ہے سب سے فائنل اوپر ہے یہ کوکو پیٹ کا جو میٹر ہے یہ اس پہ تاکہ سوائل موائسٹ رہے اوپر سب سے ٹاپ پہ یہ یہ چیز ہم اس کو کور اپ کریں گے سیرز کو تو آپ لگاتے ہیں سیرز ہے جیسے میں لگاتے ہیں دیکھ رہے ہیں جتنے بھی شملا میلز کے سیرز نورملی ایک شملا میلز میں سے کوئی پندرہ سے یہ بیس سیرز یہ سیرز نکلے ہیں اور تمام ہی سیرز کو جیسے دیکھ رہے ہیں آدھے آدھے انچ ایک ایک انچ کے فاصلے پہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے اب فائنلی یہ جو یہ کوکو پیٹ ہے جو میکس کی تھی ٹاپ اس میں آپ اب اسے اچھی طرح اسے کور اپ کریں گے مٹی میں میکس کی تھی اچھی طرح یہ کور اپ کر لیں اب تاکہ سوائل ہے بیسکلی مویسٹ رہے اور میں دیکھر پس رکھوں گا میں انہیں اسی جگہ اپنے روپ آف گارڈن میں میں ہی ہے جہاں فیلدر میرے پلانٹس ہیں تمام ہی پارسٹر شیر میں ہے آپ شیفٹ آفٹر ہوئے ہوئے ہیں تو اسی جگہ میں رہیں گے اور یہاں نورملی ہے سن لائٹ ہے صبح سات بجے آ جاتی ہے سات آٹھ بجے تک سات آٹھ بجے تک آ جاتی ہے اور گیارہ بجے تک رہتی ہے اور نورملی ہے تین سے چار گھنٹے کی ہے سن لائٹ ہے سفیشنٹ ہے آج کل کے بہار کینڈی موسم میں ہے سیل لگانے کے حوالے سے تمام ہی سیلز کو اچھی طرح کوکوپیر سے کور اپ کر لیا ہوا ہے اب میں انہیں پانی دیتا ہوں پر اچھی طرح پانی دے دیں تاکہ جو مٹی ہے پانی ایبزورپ کر لیں میرے گا تمام ہی سیلز میں نے لگا دی ہوئے ہیں اب ہم بیٹ کریں گے نورملی اب کتن دن میں یہ سیلز ہیں جرمینیٹ ہوتے ہیں اور بلکل بہر ہلتی فریش یہ سیلز ہیں بلکل شملہ میں چھئی میرے سے نکالے ہوئے ہیں اور دیکھیں گے کہ ان کا ریزلٹ ہے کب تک ہے یعنی جرمینیٹشن کا اور سات دن میں ہو جائیں دس دن میں ہو جائیں یا بیچ دن میں تو اب دیکھتے ہیں جرمینیٹشن کے حوالے سے فردہ ریزلٹشن کا اور فائنلی اب اس پہ ٹیگ بھی لگا دیتی ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹیگ لگا دیا سیمپل ٹیگ لگایا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ اس پہ کسی کسی کا اوکابی میں نے کوئی لیبر نہیں لگایا ہوا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ اس میں ریٹ شمنا میرچ لگی ہوئی ہے مجھے پتہ چلے